کیا حال ہے آپ لوگ کو کہا ٹھیک ہے آپ لوگ آج ہم ریویو کریں گے گری فیری انورٹر ائر کنڈیشنر کا یہ بگسٹ انڈور بگسٹ آؤٹڈور میں سارے ائر کنڈیشنر جو کہ پاکستانی پرینڈز میں آتے ہیں اور چائنیز میں ان کا یہ ڈیڈی ہے ڈیڈی میں کہتا ہوں بمپ کلاس اسی ہے میری نظر میں یہ سمارٹ سے ایک ہزار درجے بیٹر ہے کیونکہ اس کی بلٹ ان کوالٹی بہت ہی اچھی ہے اس کا یوز آف میٹیریل اور مطلب کہ یار اس کی جتنی طریف کی جائے کام میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کی کولنگ کیسی ہے تو اس کے ڈیٹیل ریویو کی طرف چلتے ہیں ریویو کا کریڈٹ جائے گا سٹی سمارٹ الیکٹرونکس کو تو بغیر دیر کی چلتے ہیں ریویو کی طرف اور میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ جی ٹین انورٹر لینے سے بہتر ہے کچھ پیسے اور ڈالیں اور یہ گری فیری انورٹر لیں اس کے اس میں سکس فلٹرز آتے ہیں ای ای آر اس کا تھری پوائنٹ سیون ون ہے بہترین ہے فور وے سونگ ہے وائی فائی بھی اس میں ہے اور ہائی سپیڈ ڈی ایس پی چپ ہے مطلب کہ یار یہ بمپ کلاس ہے اتنے فیچرز ہیں کہ میں اب ویڈیو ہر دفعہ میں بناتا ہوں تو کافی لمبی ہو جاتی لوگ واش کم کرتے ہیں تو میں اس کے جو فیچرز ہیں وہ آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر بعد میں اس کو جا کے اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے ایڈیشنل فیچرز کی بات کریں تو دوستو کروڈ ایلیکنٹ ڈیزائن ہے یہ 3 ڈی ائر فلو ہے وائی فائی انیبل ہے فرسٹ یورپین کمپلینٹ ہیٹ انڈ کول جو ہے یہ ائر کنڈیشنر ہے لیٹسٹ پاورفل جنریٹر ٹین انورٹر ہے انرجی ایفیشینٹ کلاس اے ہے اپ ٹو ساٹھ پرسنٹ تک یہ بجلی سیف کرے گا یعنی یہ بہت ہوتا ہے جھوٹھی موٹھی نہیں انہوں نے لکھی کہ ستر سیونٹی فائی بارال یہ میری نظر میں سیونٹی فائی اس کی ریٹو ریشنگ جو ہے نا اور الیکٹری سیٹی سیونگ کی جو ہے وہ ہے ریشو ٹھیک ہے لو وولٹیج سٹارٹ اپ ہے یعنی ایک سو پچاس وولڈ پہ بھی یہ اپریٹ کرے گا الٹرا لو فریکوینسی ٹارک کنٹرول اسٹیٹ آرٹ دی سپیڈ ڈی ایس پی چپ اس میں بہت ہیوی لگی ہے جو ایک انویٹر کو کنٹرول کرتی ہے بڑے مطلب ڈیوریبل چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں پھر سائز ٹمپریشر کنٹرول ہے اس میں فاسٹر کولنگ اینڈ ہیٹنگ ہے یعنی سکشن پاور کیونکہ بگسٹ آوڈور ہے بگسٹ انڈور ہے سکشن پاور جو ہے وہ ظاہری بات ہے زیادہ ہوگی سیکنڈ پورشن پہ بھی اپر گھر کے آپ اس ایسی کو لگائیں گے تو وہ یہ بہت اچھا ورک کرے گا جی ٹین کی بنسبت ٹھیک ہو گیا ہیڈن ڈسپلی ایلی ڈی لائٹ ہے کولڈ پلازما جنریٹر ہے کولڈ پلازما وہی ہے جیسا کہ شارب میں پلازما کلسٹر آئیون ٹکنالوجی تھی ائر پیوری فائر کا کام کرتی ہے وہ اسی طرح اس میں کولڈ پلازما جنریٹر کے نام سے موجود ہے جو کہ الگ میں آئیون آئیزر کے نام سے موجود تھی ٹھیک ہے یہ اس پہ پھر کبھی تفصیلی سے بات کریں گے کہ یہ پلازما ائر میں پھینکتی ہے ائر کو فریش کرنے کے لیے تو وہ پارٹیکلز جڑی جاتے ہیں وہ ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کریں گے ٹھیک ہے فائر پروف پی سی بی بوکس ہے اس میں جو ہے جیسا کہ ڈالن صاحب اپنے کچھ ائر کنڈیشنر میں دے رہا ہے شارپ میں یہ پہلے سے موجود ہے جیپنیز میں ہوتا ہی ہے فائر پروف پی سی بی بورڈ نا آگ وغیرہ نہیں لگے کہ کوئی اونچ نیچ ہونے سے ٹھیک ہے انٹیلیجنٹ ڈیف ریسٹ ہے آئی فیل اس میں فنکشن ہے آئی فیل لگا دیں گے ائر کنڈیشنر جو ہے خود ہی ڈیٹیکٹ کرے گا کیا سین ہے کتنی روم میں کولنگ وغیرہ چاہیے وہ سارا میں تفصیل سے شارپ والے میں سمجھا چکا ہوں سیلنگ کولنگ فلور ہیٹنگ سسٹم پاور فیکٹر کریکشن ٹکنالجی ٹربو موڈ ہے اس میں جناب سلیپ موڈ بھی ہے سلیپ موڈ پہ رات کو یہ کمفرٹیبل کولنگ کرے گا بغیر شور مچائے اور سائلنٹ موڈ بھی اس میں ہے سائلنٹ ائر کنڈیشنر آپریٹ کرے گا جیسے کہ ال جی میں اس کی سپیشیلٹی تھی ہے کہ روم میں پتہ نہیں چل رہا ہے ائر کنڈیشنر چل رہا ہے اس لئے اس میں وہ بھی موڈ ہے سائلنٹ کا سائلنٹ آپری ہٹو ری سٹارٹ بھی ہے چائلڈ لوگ بھی ہے اس کے ریموڈ میں آپ کو مل جائے گا چائلڈ آگے یعنی کہ وہ کینوڈ کی ریموڈ میں دکھایا تھا نا آپ کو کے ریموڈ کا لوگ والا بٹن دبا دیں گے تو ریموڈ کے فنکشنس چینج نہیں ہوگا بچے دبائیں گے تو اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا قیمت کی بات کرتے ہیں یہ دیٹر کا یونٹ نائنٹی فور تھاؤزنڈ میں آپ کو سیٹی سمارٹ الیکٹرونکس گوجنوالا سے مل جائے گا انڈور اور آؤٹڈور دونوں میں گولڈ فن ہے پیور کوپر کوئل کا یوز کیا گیا ہے ان کے آؤٹڈورز میں ڈبل لیئر کنڈنسر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کافی اچھی کولنگ ہوتی ہے اور پورے اٹھارہ ہزار بیٹی او کے ساتھ یہ ائر کنڈیشنر آتا ہے اس میں ایک یہ گولڈ کلر آتا ہے اور ایک پائٹ آتا ہے اور ایک سیلور آتا ہے یہ اس میں سیلور گری قسم کی شیڈ کا کلر ہے سپیس گری بھی ہلکا سا ٹچ آتا ہے یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پیور کوپر کوئل اور گولڈ فن ہے اور فلٹر بھی اچھی کولٹی کے لگے ہوئے ہیں اس کی جو باڈی ہے دوستو یہ ٹچ کرنے پہ مٹیلک الومینیم میٹ قسم کی فننگ آتی ہے گولڈ اور اس سیلور گری میں یہ میٹ مٹیلک ہی آتا ہے جبکہ وائٹ میں یہ گلاسی بھی آتا ہے گلاسی باڈی میں گلاسی شائنی باڈی میں ہے یہ پلاسٹک ہی مگر فلنگ مٹیلک آتی ہے جیسے آئیپون 5S کی یہ جناب دو ٹچ کا یونٹ ہے گری فیری اور یہ شائنی گلاسی باڈی میں ہے دوستو گری فیری انوٹر ائر کنڈیشنر کا ریویو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چلیں سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو اس لیے میں آپ آج کل یہ چھوٹی کر رہا ہوں کیونکہ بڑی ویڈیو سے آپ لوگ تنگ آگے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں آپ پوری بات نہیں کرتے میں واش ٹیم دیکھتا ہوں آٹھ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے صرف دو سے ڈائی منٹ کمپلیٹلی اسے واش کیا گیا ہوتا ہے تو میں خود ہی آپ ویڈیوز میں اتنی ڈیٹیل بیان نہیں کروں گا جیسے میں پہلے کرتا ہوتا تھا مگر اب آپ کو پھر اس کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز ہی نہیں دیکھتے پوری تو میں بھی پھر موٹی موٹی اوپر سے ڈیٹیل آپ کو بتا دیا کروں گا ٹھیک ہے نا پھر ملتے ہیں نیکس ریویو میں بہت جلد بہت سے ایسیز آ رہے ہیں اور سرپرائز آ رہے ہیں آپ کے لئے سرپرائز ائر کنڈیشنرز آ رہے ہیں جلدی تو وہ دیکھنے کے لئے میرے ساتھ جڑے رہی ہے ضروری علان دوستو گری ائر کنڈیشنر خریدنے سے پہلے آپ اس بات کو تسلیح کر رہے ہیں کہ جس بندے سے آپ وہ ایسی خرید لیں وہ کمپنی کا آتھورائز ڈیلر ہے باقتیار یا نہیں اگر وہ نہیں ہے تو ڈی ڈبلی گروپ نے کہا ہے ہم گری ائیسی کی کوئی بھی ورنٹی کلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی سرویس وغیرہ دیں گے